اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے جب وہ عقل اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور امڑتا ہے اور وہ یہ کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کیوں آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے اور یہ کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر ہر زی شعور انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہر شخص اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے دنیا میں مختلف مذاہب میں مختلف مفکرین نے فلوسفرز نے اپنے اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب تلاش کیا ہے اور لوگوں کو ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ جواب تو انسانوں کے تھے انسانوں کے لیے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جواب جو انسانوں نے انسانوں کے لیے دیئے وہ انسانوں کے لیے کافی ہیں یا اس سے آگے بھی کچھ اور جاننے کی ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ ان سوالوں کے صحیح جواب ہمیں وہی دے سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں بنایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنا کرتی ایک چھوٹا سا پھول ایک پتی خود سے نہیں بن سکتی ان چیزوں کو تو چھوڑیے اس وقت میرے سامنے جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے مثلا یہ بیک یہ اینک یہ کتاب یہ میز اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ سب کچھ خود بن گیا یہ گھڑی خود بخود بن گئی کچھ اجزائے کٹھے ہوئے انہوں نے اتفاق سے بائچانس گھڑی کی شیپ اختیار کر لی اور پھر اچانک انسان کے سامنے آکھڑی ہوئی تو کوئی بھی اس شخص کی بات نہیں مانے گا ایسا کہنے والے کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہوگی تو کوئی بھی شخص جو یہ بات کرے کہ یہ گھڑی اتفاق کا نتیجہ ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی تحریر وہ کچھ حروف ہوا میں اڑ رہے تھے وہ اتفاق سے کٹھے ہو گئے اور مل کے وہ لفظ بن گئے لفظوں نے اتفاق سے جملے بنا دیئے جملوں نے پیراگراف بنا دیئے تو کوئی بھی یہ بات نہیں مانے گا تو پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ یہ دنیا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے یہ بائچانس وجود میں نہیں آئی خود سے خود نہیں بنی کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے پھر یہ کہ وہ بنانے والا کون ہے میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں میرا اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اگر ہم اس بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہی اس کا مالک بھی ہے جب خالق وہ ہے تو مالک وہ ہے مثال کے طور پر جب ایک سائنٹسٹ یا ایک معلف ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب اسی کے نام منصوب ہوتی اس کے کاپی رائٹس اسی کے نام پر جاتے ہیں ایک سائنٹس جب کوئی ایجاد کرتا ہے کسی چیز کی تو وہ چیز اسی کے نام سے منصوب کی جاتی اسی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے اسی طرح آپ اگر کوئی چیز اپنی بناتی ہیں تو آپ ہی اس کو ان کرتی ہیں ایک بچہ جو ایک ماں کے وجود سے جنم لیتا ہے تو وہ ماں کا بچہ کہلاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو ماں کرے اور اسے منصوب کسی اور کی طرف کیا جائے ایسا کرنا ظلم ہوگا زیادتی ہوگا اس ماں کے ساتھ بھی اور بچے کے ساتھ بھی یہی چیز اگر آپ اس کائنات کے بارے میں سوچیں کہ یہ کائنات اور یہ دنیا بنائی تو اللہ نے خالق تو وہ اور ہم اسے منصوب کر دیں کسی اور کے نام یا کسی اتفاق کا نتیجہ کہیں تو یہ دونوں نظریات غلط ہوں گے ہم مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے بنائے تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پھر ان سب چیزوں کا مالک وہ ہے جب کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو پھر اس کو حق بھی پہنچتا ہے کہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے جس کو چاہے دے جس کے لیے چاہے رکھے جس سے چاہے روک دے کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے وہ اس کا خالق ہے اور مالک ہے اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کی مرضی کے مطابق چلے اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا میں جسے سورج ہے چاند ہیں ستارے ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی مرضی نہیں دی یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں سورج اور چاند کا ٹائم ٹیبل میں نے اور آپ نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اسی کی مرضی سے سورج تلو ہوتا ہے اسی کی مرضی سے غروب ہوتا ہے اسی طرح دن اور رات کا یہ نظام اسی کی مرضی سے ہے دن اور رات کی تبدیلی میری اور آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی وہ جب چاہتا ہے بادل لاتا ہے جب چاہتا ہے بارش برساتا جب چاہتا ہے نہیں برساتا لیمو کے اندر ذائقہ اس نے ڈالا ہے کہ یہ کھٹا ہوں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اسی طرح گلاب کی خوشبو اس نے طے کی ہے کہ اس پھول کے اندر یہ خوشبو ہوگی اس کی مرضی کے مطابق گلاب کا پھول ایک مخصوص قسم کی خوشبو دیتا ہے چمبیلی کی پھول میں ایک مخصوص خوشبو ہے یہ اس نے ڈالی اس کی پلاننگ ہے اس کی مرضی کے مطابق کیونکہ وہ مالک ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز مثلا آگ میں آپ دیکھیں جلنے کی صلاحیت کس نے ڈالی اسی نے ڈالی یہ سب کچھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ سب اپنے خالق اور اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں سورج چاند ستارے سب کے سب اپنے خالق کی مرضی کے تابع ہیں اور اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں ان چیزوں میں کسی دوسرے کا کوئی حکم نہیں چلتا ہاں انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے ارادہ اور اختیار دیا ہے تھوڑی مرضی دی باقی چیزوں کو نہیں دی سورج کو اپنی مرضی کا کوئی حق نہیں دیا کہ کسی دن وہ ایک منٹ کی تاخیر سے طلوع ہو یا جب چاہے غروب ہو جائے جب چاہے روشن ہو جائے جب چاہے ہماری لائٹ کی طرح آف کر دے بلیک آؤٹ کر دے وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کو اختیار ہی نہیں دیا گیا اس کو اپنی مرضی کا حق ہی نہیں دیا گیا تمام چیزوں کے بارے میں خالق نے پوری کی پوری مرضی اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ہاں انسان انسان کو اللہ تعالی نے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے جتنی جتنی کسی انسان کی زندگی ہوتی مثلا اگر کسی کی زندگی دس سال ہے تو دس سال کے لیے اس کو کچھ اپنی مرضی کا اختیار دیا گیا کسی کے اگر بیس سال ہے یا تیس سال ہے تو اس انسان کی مرضی بیس تیس سال کے لیے اس کو ملتی ہے اس کے بعد وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ ہماری مرضی اتنی محدود ہے اتنی limited ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی چوائز سے اس دنیا میں آئی ہوں اور میں نے اپنی date of birth اپنی مرضی کے ساتھ fix کی ہے نہیں یہ سب کچھ اللہ تعالی کی planning تھی آپ کو کن ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے آپ کی شکل و صورت کیا ہو آپ کا رنگ کیسا ہو آپ کی مادری زبان کون سی ہو یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے اپنی مرضی سے طے کی ہاں جب آپ دنیا میں آ گئے تو آپ کو کچھ حرصے کے لیے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دے دیا گیا لیکن وہ بھی ایک محدود پیمانے پر اور اس کا مقصد کیا بتایا گیا کیوں یہ اختیار دیا گیا کیوں یہ آزادی دی گئی تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کرتا کیا ہے انسان اپنی goodwill کے ساتھ انسان اپنی چوائز کے ساتھ انسان اپنی مرضی کے ساتھ رب کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا تو آپ دیکھئے کہ میں پھر وہیں چلوں گی کہ ہم سب کو اللہ تعالی نے بیکار نہیں پیدا کیا بامقصد بنایا ہے آپ کے ہاتھ میں سکیا ہے کسی کے پاس قرآن پاک ہے کسی کے پاس ریجسٹر ہے کتاب آپ کے آگے ہے کلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ سب لباس پہنے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کونسی چیز خود بنی ہے قلم کتاب یہ کمرہ ہے کوئی چیز جو خود بنی ہے ان چیزوں کا بنانے والا ہے نہ کوئی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم روٹین میں دیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیزیں روٹین میں دیکھتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی جسے اتنا بڑا آسمان روز دیکھتے ہیں بس آسمان ہے نا سورج چاند ستارے روز نکلتے ہیں بس ٹھیک ہے ان کو دیکھ کر ہمیں کبھی حیرت نہیں ہوئی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں انیوزول لگتی ہیں نئی لگتی ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہر شخص اپنی پسند کی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ سب کو چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگتا ہے جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا چیز تھی اس کا نام کیا ہے اس کو بنایا کس نے ہے کہاں کی بنی ہوئی کوئی نئی ایجاد ہوتا ہم کہتے ہیں اس کا موجد کون ہے پوچھتے ہیں تو جب ہم باقی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کو کس نے بنایا تو کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے کس نے بنایا اور یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے مجھے کس نے بنایا ہے کیا یہ سب کچھ خود بخود بن گیا نہیں خود نہیں بن سکتا آپ بتائیں گے کہ پین فلان جگہ کا بنا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا گا کہ انسان تو ایسے خود پسند ہوتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کے اوپر اپنا نام اپنی سٹیمپ اپنی پہچان لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان میڈ ان یوکے تو اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر تھپا نہ لگا دے اپنا آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں کوئی چیز تیار کرتے ہیں مثلا یہ باہر آپ نے جو آسائنمنٹس اپنی لگا رکھی ہیں تو اگر ان سے آپ کا نام ہٹا دیا جائے تو کیسا لگے آپ کتاب آپ لکھیں لیکن آپ کا نام مٹا دیا جائے کوئی چیز آپ بنائیں اور آپ کا نام ہٹا دیا جائے اس سے اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس نے بنایا تو آپ کا نام بتانے کی بجائے یہ کہا جائے یہ خود ہی بن گیا تھا حق تلفی ہوگی نا تو اسی طرح کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے یہ آسمان جس نے بنایا یہ زمین جس نے بنائی مجھے اور آپ کو جس نے بنایا اس نے تو اپنا کہیں ٹھپا نہیں لگایا اس نے تو اپنا نام نہیں لکھ کے بھیجا اس پر حتیٰ کہ قرآن پاک کے اگر آپ باہر دیکھیں پہلا پیج تو کسی مصنف کا نام نہیں لکھا وہ گا عام کتابوں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب بھی آپ دیکھیں اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اور نیچے رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے اللہ صالح نے تو وہاں بھی اپنا نام نہیں لگایا کیوں کچھ مشکل تھا اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں عقل دے رہا ہوں آنکھیں دے رہا ہوں دماغ دے رہا ہوں دل دے رہا ہوں وہ مخلوق مجھے خود پہچانے وہ پہچانے وہ عقل سے کام لے وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا جب آپ کا قلم خود نہیں بن سکتا آپ کا لباس خود نہیں بن سکتا آپ کے جوتے خود نہیں بن سکتے تو یہ سب کچھ جو دنیا میں نظر آتا ہے یہ بھلا خود کیسے بن سکتا ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھ کر فوراں پہچان جاتے ہیں کہ یہ برطن فلان ملک کا ہے یہ چیز فلان فیکٹری کی بنی ہوئی ہے فلان چیز کو اس نے ایجاد کیا تھا ایک لمبی لسٹ بچوں کو رٹواتے ہیں فلان چیز اس کی ایجاد کرتا فلان اس کی فلان اس کی پھر بھول جاتے ہیں دیکھیں اچھا خاصا بوجھ دماغوں پہ اور معلومات عامہ کا جو انسانی ذہنوں پہ ڈالا جاتا ہے جس پر انسانوں کی قابلیتیں پرکھی جاتی ہیں وہ کیا ہے کہ کون سی چیز کس نے ایجاد کی اور اتنے بڑے بڑے علم کے خزانے پڑھا کر بھی جو اصل حقدار ہے جس کی بنائی ہوئی چیزوں سے آگے یہ بناتے ہیں اس کو سب بھول جاتے ہیں کیا یہ حق تلفی نہیں یہ زیادتی نہیں پھر دوسری بات آپ دیکھئے کہ دنیا میں لوگوں نے اس کی مختلف تعویلیں ڈھونڈ رکھی کسی نے کہا یہ سب خود بن گیا کسی نے کچھ اور تواہمات سے کام لیا لیکن بطور مسلمان میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے خود نہیں بنا اس کا بنانے والا اللہ ہے کیونکہ نہ تو کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اس کو بنائے کیسے بھلا کہ انسان نے جو امارتیں دنیا میں بڑی بڑی بنائی ہیں وہ چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں گئی آسمان تک پہنچنا ہی ممکن نہیں کہا یہ کہ کوئی جا کے آسمان بناتا سورج کو ہاس لگانا ممکن نہیں کہا یہ کہ کوئی اس کو بناتا اور اسی طرح اور چیزوں کو اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے یہ عقل اور یہ سمجھ اور مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں اگر آپ کہیں کہ جنات نے بنایا تو جنات بھی نہیں بنا سکتے فرشتوں نے بنایا تو وہ تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے ان کے اپنے خیارات ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے آگے جنوں کو انسان کے آگے سجدہ کروایا تھا جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا درجہ ان دونوں مخلوقات سے بڑا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کا قلم کیوں بنا آپ کا لباس کیوں بنایا گیا آپ نے کپڑا کیوں خریدا آپ نے کپڑا کیوں سلوایا آپ کے پاس کتاب کیوں ہے یہ کتاب کیوں لکھی گئی یہ کمرہ کیوں تعمیر کیا گیا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا آپ کے پاس اس کا جواب ہے قلم لکھنے کے لیے ہے کتاب پڑھنے کے لیے ہے کمرہ بیٹھنے کے لیے ہے ہے نا تو اگر کلم کے وجود کا مقصد ہے کتاب کی وجود کا مقصد ہے کمرے کے وجود کا مقصد ہے تو پھر انسان کے وجود کا کوئی مقصد نہیں یہ قلم کاغذ اور یہ سب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے خلق لکم ما فی الاردی جمیعہ اس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا یہ انسان کے لیے یہ درخت تمہارے لیے یہ پہاڑ تمہارے لیے یہ دریاد تمہارے لیے یہ سورج تمہارے لیے یہ چاند تمہارے لیے یہ سب کچھ تمہارے لیے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارد وما بینہما لعبین ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ما خلقناہما الا بالحق ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اجل مسمع اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے تو گویا ہر چیز کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے بنائی گئی ہے پھر انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا بھلا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار بنا دیا اور تم کو ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا یا تم لوٹائے نہیں جاؤگے تمہیں واپس نہیں لائے جائے گا تو گویا نہ یہ تمام چیزیں بیکار ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہماری سربس کے لیے اور پھر ہمیں بھی کسی کام کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہمارے لیے بنائی گئی ہوں ان کی زندگی میں تو ایک مقصد ہو اور جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد دینا ہو مثلا ایک پودا جب اگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پانی بھی دیتے ہیں سورج بھی اس کی مدد کرتا ہے ہوا زمین مٹی خاد سب کچھ کس لیے تاکہ وہ کیا کرے پھل دے ہے نا اگر وہ پھل نہ دے تو آپ اس کی کیر کریں گے کبھی آپ رستے پہ جاتی بھی جھاڑیوں جھنکاریوں کی آپ نے کیر کی نہیں کرتے نا کس کی کیر کرتے ہیں کس درخت کی آپ کیر کرتے ہیں کس پودے کی کیر کرتے ہیں کس جانور کی کیر کی جاتی ہے جو دودھ دے جو فائدہ دے اسی طرح آپ کو سب کچھ کھانے کو ملے آپ کو فری میں اکسیجن ملے آپ کو پانی ملے آپ کو اقل ملے آپ کو دیکھنے کی قوت ملے آپ کو سننے کی قوت ملے اور پھر آپ کسی بھی کام کے نہ ہو تو یہ سب کچھ کس لیے ملے کہ بس کیونکہ مل گیا اس لیے استعمال کر لو آپ نے دیکھا گا کہ اکثر کسان جو بھینسے وغیرہ دودھ نہیں دیتی یا بوڑی ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو بیچ ڈالتے ہیں اور کس کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں جی ہاں کسائی کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان کو زبا کر کے کام ختم کرے اور آخری فائدہ ان سے اٹھا لیا جائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا پوچھا نہ جائے گا بیکار پیدا کیا گیا بیکار چھوڑ دیا جائے گا واپس نہ لائے جائے گا تو پھر ہوگا کیا کیوں بنائے گئے ہم کیا ہے ہمارا انجام کہاں جانا ہے ہم کو کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اللہ نے مجھے کیوں بنایا تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے جواب میں اتنی کیا سوچنے کی ضرورت ہے بنایا ہوگا پس بنا دیا مجھے عقل کیوں دی مجھے سمجھ کیوں دی بس دے دی کبھی ایسا تو نہیں کہتے نا لیکن عملی رویہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں بس مل گئی جو چیز ملنی تھی اب اور کیا سوچنا اچھا پھر آپ یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو کون یہ بتاتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے بنانے والا اسی طرح اللہ تعالی ہمارا خالق ہے وہی حق رکھتا ہے کہ ہم کو بتائے کہ ہم کیوں بنائے گئے ہماری آنکھیں کان دل دماغ کیوں بنائے گیا مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشین ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک لیفلٹ ہوتا ہے ایک بکلٹ ہوتی ہے گائیڈ بک ہوتی ہے جس میں سب لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشین اس کام کے لیے ہے اور اس طرح اس طرح کام کرے گی ساتھ اس کے گارنٹی ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں کہاں جانا ہے یہ سب کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے جیسے ایک مشین کے کام کو بتایا جاتا ہے کہاں کہاں بتایا جاتا ہے بکلٹ میں اسی طرح ہم کہاں سے آئے کیوں آئے کیا کرنا ہے ہم کو واپس کہاں جانا ہے یہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے لیکن کہاں ایک کتاب میں تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو اقل رکھتا ہے اسے ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے یا وہ ضرور سوچتا ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہمیں کیا کرنا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں واپس کہاں جانا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں اس کتاب میں بتایا گیا جو ہمارے ساتھ بھیجی گئی انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ دیکھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہراس بات چیت تو نہیں کر سکتے کہ روز اس سے فون کر کے پوچھیں کہ اچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیوں آئیں اس دنیا میں کسی بھی مشین کا بنانے والا گھر گھر جا کے بتاتا ہے لوگوں ادھر آو میں تم کو بتاؤ یہ مشین کیسے کام کرتی بتایا اس نے کبھی بس لکھ بھی دیتا ہے سمجھو اس کو اگر کسی بھی مشین کی بکلٹ سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا وہ اگر زبان سمجھ میں نہ آئے تو بھی پوچھتے ہیں اگر کوئی ٹرم سمجھ میں نہ آئے تو پوچھتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ اچھا کتاب نہیں سمجھ آتی تو رکھ دو اس مشین کو ایک طرف بس سجا دو کہیں اس کو تو اسی طرح ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کہیں سجا کے نہیں رکھ دینا بیکار نہیں چھوڑ دینا بلکہ اس کتاب میں سے پڑھ کر سمجھنا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں اور ہم کو کیا کرنا ہے اگر کوئی شخص مشین تو ایک کمپنی کی خریدے اور کتاب کسی دوسری کمپنی کی لے پھر کیا ہوتا ہے مشین صحیح چلے نہیں چلتی حتیٰ کہ اگر ایک ہی کمپنی کا موڈل بھی بدل جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے اسی طرح بنایا تو ہم کو اللہ نے اور ہم پوچھے لوگوں سے بتائیے کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں کبھی کتابیں پڑھیں کسی کی اور کبھی پڑھیں کسی اور کی کیا عملی زندگی میں ہم ایسے ہی رویہ کا شکار نہیں ہر شخص کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کرے جو اس کو صلاحیتیں اور قوتیں ملی ہیں ان کا وہ بہترین استعمال کرے اور ایک کامیاب انسان بن جائے کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا وہ صحیح طریقہ استعمال نہیں کرتے اور اپنی صلاحیتوں کو زائع کر دیتے ہیں بسے کوئی بھی ریسورسز اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو آپ زائع کرنا شروع کر دیں اصل جگہ پر نہ لگائیں تو کیا ہوگا مثلا اگر آپ کمرے میں لائٹس لگانے کی بجائے یہاں تو اندھیرہ چھوڑ دیں اور سہن میں لائٹس لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی نگاہیں خراب ہوں گی اور باہر وہ زائع ہوگی لائٹ بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا بلکل اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کو کیا کر رکھا ہے یہ نہیں دیکھتے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری صلاحیتیں ہیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں کس کام میں اس کو لگانا چاہیے کیسے لگانا چاہیے بسندہ دن چل رہے ہیں جیسے سب لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو استعمال نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا عقل سمجھ دی گئی چلنے کی قوت دیکھنے بولنے سننے کی قوت بہت سے کام کرنے کی قوت ہمیں دی گئی قوتیں بے شمار دی گئی اور پھر اس کے بعد ہمیں کہا جائے کہ بس ایسے ہی جاؤ گھوم پھر کہ دنیا میں کھاؤ پیو مزے کرو اور واپس آجاؤ نہیں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا صرف کھیلنے کودنے کو تو نہیں بھیجا گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے تمہیں بھیجا گیا ہے تمہیں واپس نہیں آنا ایک گیند کو یا بال کو آپ دیوار پر مارتے ہیں پھینکتے ہیں تو پلٹ کے واپس آپ کی طرف آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا بھیجے اور پلٹ کے اسے واپس نہ جانا واپس جانا ہے لازمی طور پر جانا ہے اور جا کر ہمیں حساب دینا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس سے پوچھا نہ جائے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا پوچھا جائے گا تو یاد رکھئے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بیکار نہیں آئے نہ یہ کائنات بیکار ہے نہ انسان بیکار ہے ہم سب ہمیشہ کے لیے بھی یہاں نہیں آئے ہماری واپسی بھی ہے اور واپسی پہ پھر پوچھا بھی جائے گا کیا پوچھا جائے گا کس چیز کا حساب ہوگا تو چلی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیابدون میں نے جن والانس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو کیا بنا کر بھیجا تھا انی جائلن فی الاردی خلیفہ اسی طرح صورت الملک میں آتا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعملہ بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے کام کرنے والا کون ہے تو گویا موت اور زندگی دے کر ہماری آزمائش ہو رہی ہے کس بات کی آزمائش کہ ہم میں کون کیسے کام کر رہا ہے کون کتنے اچھے کام کرتا ہے اب یہ احسن عمل کیا ہوتے ہیں اچھی کوکنگ اچھی سوئنگ اچھی ڈیکوریشن کیا آپ ان کو یا محض ان کاموں کے جاننے کو یا ہماری عام روز مرہ زندگی میں جو ہماری خواتین کرتی ہیں کہ جو بھی ان کے گھرے لوزمہ داری ہیں ان کو بہت اچھی طرح کر کے وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں بہت قابل ہیں ایک خاندان میں کون سی بہو کی تعریف زیادہ ہوتی ہے کس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کون ہر دل عزیز ہوتا ہے جو کس چیز میں اچھا ہو کھانے اچھے پکا سکتا ہو ہر جگہ اور ہر علاقے کے میار مختلف ہیں ہر شخص کے نزدیک اچھائی کا میار مختلف ہے ہر شخص کی پسند مختلف ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ انسانوں کا میار کیا ہے اور انسانوں کی پسند کیا ہے ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے ہمیں بنایا اس کی پسند کیا ہے وہ کس کو احسن عمل کہتا ہے اس کے نزدیک اچھا کیا ہے پھر عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے عمل کس کو کہتے ہیں کام کو کام میں کیا کچھ شامل ہے کام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے ارادے سے خیال سے سوچ سے نیت سے تو جتنی اچھی نیت ہو اتنا اچھا عمل ہوتا ہے اور پھر عمل میں صرف ایکشنز نہیں انٹر ایکشن بھی اور گفتگو بھی بول بھی تو گویا انسان کی سوچ انسان کا بول انسان کا عمل یہ سب کچھ کیا ہے اس کا عمل ہے اس کا چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا گھومنا سونا جاگنا یہ سب کچھ کیا ہے عمل ہے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھئے رہے ہیں کہ ہم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں ایوکم احسن عمل اور احسن عمل وہ احسن ہے جسے ہمارے پیدا کرنے والے نے اچھا کہا ہے اس نے اچھے عمل کے کیا میں یار بتائے اس کے نزدیک اچھا کیا ہے اس کی دو شرائط اس نے بتائی ہیں نمبر ایک یہ کہ نیت اچھی ہو انمال آمال بن نیات اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اب آپ دیکھئے کہ جب بھی کوئی امتحان ہوتا ہے ہماری آزمائش ہو رہی ہے نا ہمارا امتحان ہو رہا ہے کس بات کا کہ اچھا کون کرتا ہے تو جب بھی امتحان ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں اس سے کچھ متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ بھی ایک کے بعد ایک دن امتحان سے گزر رہے ہیں ہم تو امتحان کے لوازمات کیا ہوتے ہیں کسی اس کا امتحان ہوتا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس میں نساب کا ہونا کتاب کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کو پڑھانے والا کوئی ہو پھر ایک امتحان لینے والا اگزامنر پھر ایک پیپر بنتا ہے پھر ایک کمرہ امتحان ہوتا ہے پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو ملتا ہے تو یہ سب امتحان سے متعلقہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا میں آزمار رہا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہاں کا نساب کیا ہے کس چیز کے مطابق ہمارا عمل ہو کہ ہمارا عمل احسن عمل کہلائے تو وہ ہے ہماری کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کس کو کرنا ہے پیروی کس کی کرنی ہے رنگ کس کا چڑھانا ہے اپنے اوپر اتباہ کس کا کرنا ہے اطاعت کس کی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں کی سٹائلز کو اپناتے ہیں بہت سے لوگ نئی نئی تصویریں دیکھتے ہیں تو دوبتہ لینے کا سٹائل اور کھڑے ہونے کا سٹائل مختلف موڈلز کے مطابق اپنا بناتے رہتے ہیں ان کو اپنا آئیڈیل قرار دے کے اس طریقے پر کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ان کے جیسی زبان بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ مختلف کارٹونز کے کیسے ڈالاگ رٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو دہرہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں کیسے آئیڈیل دے دیئے ان کو کیسی مثالیں ان کے سامنے خیر تو احسن عمل کے لئے ہمارا آئیڈیل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو استاد ہوتے ہیں جو وقتی طور پر کسی خاص زمانے میں کسی خاص علاقے میں کسی خاص جگہ پر کوئی کورس کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں چاہے اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ پڑھا رہے ہوں تو وہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہوتے آپ کو کس کا رنگ چڑھانا ہے سبغت اللہ اور اس کا بہترین نمونہ بہترین سٹائل کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو تھرلی اور بہت کیرفلی دیکھنا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بات کرنا خوشی غم دوستی دشمنی کے میار کیا تھے طریقے کیا تھے عبادت کیسی تھی دعا کیسی تھی ذکر کیسا تھا کیونکہ جب ہم اپنی اکل سے کام لیتے ہیں تو ہم کسی حد پہ نہیں جا رکھتے اکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں انتہا پسند ہو جاتے ہیں دین کی طرف آتے تو دنیا پوری چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز چھوڑی تھی ہاں ان چیزوں کے کرنے کا انداز مختلف تھا ہم سے تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے ایوکم احسن و عملہ احسن عمل کرنے احسن کا کیا معنی ہوتا ہے اچھے نہیں سب سے اچھے احسن سپرلیٹو ڈگری اچھے ترین کام سب سے اچھے کام احسن کا روٹ کیا ہے ہی سین نون حسن تو پھر اس میں کیا آ جاتا ہے خوبصورتی بھی آ جاتی ہے ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرنا خوشی کے ساتھ کرنا یعنی صرف خوشی کے موقع پر خوش ہونا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ڈالے ہوئے مختلف امتحانوں کو بھی خوشی سے نبھا جانا ان سیچوئیشنز کو ایکسپٹ کر لینا احسن طریقے سے قبول کر لینا ہر وقت شکو شکایات کا بازار گرم نہ رکھنا ناشکری نہ کرنا یہ کیا ہے احسن عملہ مرضی کے موافق چیزوں پر تو ہم خوب خوش ہوتے ہیں لیکن مرضی کے خلاف چیزوں پر کتنے لوگ احسن عمل دکھاتے ہیں لیکن یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے کہ آپ کی پسند کی چیز ہو گئی آپ کی مرضی کی بات ہو گئی تو آپ کیا کریں خوش ہوں یہ تو قدرتی بات ہے جیسے آج میں یہاں بیٹھ کے خوش ہوں کیونکہ میری مرضی کی جگہ ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا پڑے کہیں اور جانا پڑے تو اس میں خوشی تو نہیں ہوگی لیکن ناشکری بھی نہیں ہوگی ناراضگی بھی نہیں ہوگی کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا اس کو بھی اپنی چاہے مرضی کے خلاف ہو نفس کے خلاف ہو لیکن پھر بھی اس کا حق نبھانا ہے آپ اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کا حق نبھائیں اور اگر یہاں سے نکل کر مراد یہ کہ کورس ختم اور اس کے بعد دوبارہ سے میتمیٹکس پڑھنا پڑ جائے تو اس کو بھی کیا ہے اتنی ہی محنت سے کام احسن وہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہاتھ دنیا کا ہی کیوں نہیں لیکن وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں اس کام میں بھی کمال پیدا کرنا وہ کیا ہے ایک ہوتا ہے پرفیکشنسٹ ہونا صرف سلف پروڈیکشن کے لیے بار بار ذکر کرنا میں بہت پرفیکشنسٹ ہوں لیکن کسی بھی کام کو کس نیت کے ساتھ پرفیکشنسٹ ہو کے کرنا ہے کہ مومن ایسا ہی کیا کرتا ہے وہ تو ہر چیز کا حق ادا کرتا ہے خوشدلی سے کرتا ہے ہم بہت سے کام بددلی سے بیکاری سے کرتے ہیں بس نبھار ہے بیزاری زندگی گزارنا ہے کٹے جائے گی کسی طرح ختم ہی ہو جائے گی یہ ہماری مجارٹی کی بات ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے گزر رہی ہے صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے پھر گزر جاتا ہے دن کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں یہ دولت ہمیشہ بہتی رہے گی ہمارے ہاتھوں سے وقت کی اور یہ زندگی اور یہ جوانی ہے اور یہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا نہیں ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا بہت جل سب کچھ چلا جائے گا تو ہم اس کو مفید کارامت با مقصد کاموں میں استعمال کیوں نہیں کر لیتے تو احسن عمل میں نمبر ایک سوچ میں حسن ہونا چاہیے بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے نیگٹیو تھنکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے گفتگو میں حسن کیا قولو لن ناس حسن قول میں بھی حسن خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو دوسرے کا دل خوش ہو جاتا تھا ہم میں سے کتنے لوگ دوسرے کا دل خوش کرنا جانتے ہیں کبھی ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی کا دل خوش کر دیں سوچا ہی نہیں کبھی ضرورت ہی کیا ہے اس کی کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں جلدی سے کوئی تعریف کر دیں اور پھر ہم خود بھی خوش ہو جائیں تو حسن سوچ خوبصورت سوچ میری سوچ میری نیت سب سے اچھی ہو اس میں سے اخلاص ہو میری گفتگو سب سے اچھی ہو مقابلہ کرتے رہتے ہیں نا آپ نمبروں میں نہ کیا کریں کس میں کیا کریں عمل تو بہت بڑا لص بول دیتے ہیں آپ نیت میں مقابلہ کیا کریں کہ میری نیت دوسروں سے سب سے زیادہ اچھی اور اپنے رب کے لیے ہو وہ خوش ہو جائے مجھ سے پھر مقابلہ کیا کریں اچھی گفتگو میں کہ میرے بولنے کا انداز کیا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز کیا ہے اور پھر صرف اس وقت اچھی بول اور اچھا گفتگو نہیں کہ جب کوئی آپ کی پسند کا شخص آپ کے سامنے آئے اس وقت بھی اچھا بن کے دکھانا جب کوئی انتہائی ناپسندیدہ چیز سامنے ہو ٹھیک ہے انسان ہے نہیں بہت سی چیزیں برداشت ہوتی مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی اچھے تھے کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے کسرہ سے استغفار کرتے کبھی کوئی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا کوئی ڈینگیں نہیں ماری کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کی اور احسن عمل میں سب سے اچھا عمل یعنی ایکشنز میں افعال میں اپنی نماز کو دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کو دیکھیں کیا میں احسن طریقے سے پڑھتی ہوں کہ بس پڑھ لیتے ہوں جیسے پڑھتے ہیں تو کبھی ہم نے ان چیزوں میں کبھی مقابلے کیے مثلا اگر ہم صفائی کر رہے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ جو حصہ میں صاف کر رہی ہوں وہ سب سے اچھا ہو کبھی سوچا ہم نے جس جگہ پر میں بیٹھی ہوں یہ بلکل صحیح ترتیب کے ساتھ ہو میری کاپی بہت اچھی لگتی ہو میری کتاب بلکل صاف ستری ہو اس کے ورکے مڑے تڑے نہ ہو میرا بیگ سب سے زیادہ صاف ستھرا ویل ارگنائزڈ ہو میرا کمرہ جہاں میں رہتی ہوں میرا بستر میرے کپڑے کبھی ان چیزوں میں بھی صفائی ستھرائی اور احسن کا خیال رکھا ہم آسن وہ کیا سمجھتے ہیں سب سے قیمتی ہو اس میں ضرور مقابلہ کریں گے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھروں میں بہت قیمتی فرنیچر ہوتا ہے لیکن اس کی صفائی کا خیال کسی کو نہیں ہوتا تو کیا صرف قیمتی چیز لگانے سے ہی آسن ہو جاتا ہے کچھ یہ اس کو منٹین کرنے سے ان کو صاف ستھرا رکھنے سے کبھی آپ نے توجہ دی کہ میری لکھائی بہت اچھی ہو کتنی چیزوں میں ہم اور کریئیٹیو اور کارامت چیزوں میں ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم اگر اچھا بننے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو گنی چنی چند ایک چیز ہے مثلا ہم تو اچھا سننے والے بھی نہیں اچھی طرح رسپانس بھی نہیں کرتے مسکراہٹ کے جواب میں بھی ہم سٹیئر کرتے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے روئیہ ہوتے ہیں جو ہماری ایک پرسنالیٹی بناتے ہیں اور یہی سب کچھ لکھا جاتا ہے ایوکم احسنو امالا خوبصورتی صرف قیمتی لباس سے نہیں ہوتی خوبصورتی صرف زیور پہننے سے نہیں ہوتی خوبصورتی صرف میک اپ کرنے سے نہیں ہوتی خوبصورتی کس سے ہوتی ہے اچھی پرسنالیٹی جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں اور بار بار ملنا چاہیں بار بار ان لوگوں کو آپ یاد کریں یعنی دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ایک عدد دماغ ہم کو دیا ہے جو سب سے الگ ہے مختلف ہے طاقت دی ہے قوضی وقت دیا تو پھر ہم ایسی گزر جائیں گے اس دنیا سے کہ بس گزر گئے کچھ نہیں کر کے جائیں گے نہیں کچھ کرنا ہے یہی امتحان ہے ہمارا اصل امتحان کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اور قیامت کے دن جو عجر و سواب ملنا ہے نا وہ ہر شخص کو اس کے اچھے استعمال کا ملنا ہے مثلا ہم سب کے پاس ایک نعمت ہو سکتا ہے برابر کیوں دن کے چوبیس گھنٹے یہ سب کو اللہ تعالی رزانہ برابر کے تقسیم کرتے ہیں اب ان چوبیس گھنٹوں کو کون کس طرح استعمال کرتا ہے یہ اس کا امتحان ہے ہم کو اللہ تعالی نے ایک مخصوص دماغی قوت دی ہے تو اس میں کیا ہے جتنی جتنی جس کو ملی اب وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے بولنے کی قوت اگر ملی تو کس طرح استعمال کرتا ہے اگر مال ملا کس طرح استعمال کرتا ہے یہ جو کس طرح ہے نا ایو کم احسن و امالا یہی اس میں آتا ہے بہت سے چیزیں بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملی ہوتی ہیں کل میں ایک سڑک کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس میں ایک جیسے درخت لگے ہوئے تھے نا ایک قسم کے یعنی ایک نسل کے تو وہاں گاڑی رکھی تو میں نے ایک ایک درخت کو غور سے دیکھنا شروع کیا جو پاس پاس تھے میں سوچ رہی تھی کہ ان سب کو ایک دن میں یا ایک وقت میں اگایا گیا ان کو ایک جیسا پانی ملا ان کو ایک جیسی ہوا اور روشنی ملی لیکن ہر ایک کا روپ مختلف ہے ہر ایک کی شکل مختلف ہے ہر ایک کا سٹائل مختلف ہے اگرچہ ایک ہی مالی نے اس کی کانچھانٹ بھی کی ہوگی لیکن کوئی نیچے سے اٹھا تو دو حصوں میں چلا گیا کوئی تین میں کوئی چار چار میں بھی ہر ایک کی شاخیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تھی جب میں سوچ رہی تھی کہ یہی ہم انسانوں کا حال ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کا مجھے خیال ہے کہ جیسے ایک کلاس ہے ایک انوارنمنٹ ہے ایک ہی چیز پڑھائی جا رہی ہے لیکن ہر کوئی مختلف نکلے گا ہر ایک کی نیت مختلف ہے یہاں آنے کی اور وہ اپنی نیتوں کے اختلاف کے ساتھ عجر سمیٹے گا پھر ہر ایک کی کوشش مختلف ہے وہ اپنی کوششوں کے مختلف ہونے کے مطابق اپنا عجر سمیٹے گا پھر یہاں سے نکلنے کے بعد اب بھی اور بعد میں بھی اس علم کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں وہ بھی مختلف ہوگا اور اس میں بھی عجر مختلف ہوگا اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کسی کے آگے دھیر لگا ہوگا اور کوئی فقیر ہوگا اپرچونٹی سب کو برابر کی ملی لیکن کسی نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کسی نے ان کو ضائع کر دیا اور عموماً ضائع کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں سستی بے دلی بے توجہی ادھر ادھر کی چیزیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان کی روہ میں بہ جانا وغیرہ وغیرہ جیسے آپ تیل انڈیل رہے ہوتے ہیں نا بساوقات کسی برتن میں یا بوتل کے اندر تیل ڈال رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح ڈالتے ہیں کہ ایک کترہ بھی زیادہ نہیں جانے دیتے ہیں اور کچھ لوگ ضرور سپل کرتے ہیں ضرور گراتے ہیں تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ اس طرح اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں کہ ایک کترہ بھی نہیں جانے دے رہے ہیں اور کچھ لوگ دولت بہاتے چلے جا رہے ہیں اور نیچے گرہ ہوا تیل کس کام آتا ہے کسی کے بھی نہیں آتا اگر آپ اپنا وقت استعمال نہیں کرتے تو اس سے آپ نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی اور بھی نہیں اٹھا سکتا کسی اور کے کام کبھی نہیں وہ لیکن جب آپ اپنا وقت آسم طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو بساوقات اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مثلاً اس وقت میں بیٹھی ہوں میں اپنا وقت استعمال کر رہی ہوں آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے اگر میں آ کر اوپر اپنی رضائی میں گس کے سو جاتی یہ کہ رات بہت کام تھا تو میں دیر سے سوئی اور صبح آنا تھا جلدی 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 اٹھی اور میں نے کہا کہ نہیں کلاس نہ چلی دی ہمجھے کلاس لینی ہے یہ کسی بھی کام میں استعمال ہو سکتا تھا آرام میں ہو سکتا تھا کسی اور میں تو آرام تو بعد میں بھی ہو جائے گا پھر رات آ جائے گی بھی آرام کر لیں گے لیکن رات کو آپ تو نہیں ہوں گے نہیں یہاں تو ہر وقت میں انسان کو ایک ڈسین لینا پڑتا ہے نا کہ اس وقت میں میں سب سے اچھا کام کون سا کر سکتی ہوں اپنی پرائیٹیز بھی دیکھا کریں کون سے کام کی ضرورت زیادہ ہے کون سا کام کتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گا خود بھی انجوائے کریں گے اور اپنے اس وقت سے بے پناہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اب مثلا میں اپنا وقت استعمال کر رہی ہوں میرے اس استعمال سے آپ سب کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو خیر الناسی منینفا الناس سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ہماری خود غرضی ہم کہتے ہیں ہمیں کیا سردرد ہے کہ ہم دوسروں کی غم کرتے رہیں اور فکر کرتے رہیں اپنے آپ ہی کو بچاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے جسم کا بھی حق ہے اپنی ذات کا بھی حق ہے لیکن ہر وقت اس کو نمبر ون ہی کیوں رکھتے ہیں اور اگر اپنی ذات کا کچھ آرام قربان کر کے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں دوسروں کی خدمت کر سکیں اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ بھی ہمیں کو ہوگا جو ہم کریں گے وہ ہمیں پر لوٹے گا کسی پر احسان نہیں ہوگا مثلا اس وقت میں بیٹھ کر آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہی یہ پھر پلٹ کے مجھے کو فائدہ پہنچے گا ہاں اگر میں سو جاتی آکے تو اس صورت میں کیا تھا کہ وہ ایک وقتی تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوتا تو ہمیشہ سوچا کریں کون سا طریقہ کون سا کام کون سی چیز کس طرح اپنی استعمال کروں اپنا مال کس طرح استعمال کروں اپنا وقت کیسے استعمال کروں اپنی عقل کیسے استعمال کروں کہ مجھے اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو استعمال کرنے کا موقع ملے تاکہ آخرت میں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ایوکم احسن عملہ احسن عملہ اچھا یہ احسن عمل جانا یہ ایکسٹریمسٹ ہونا نہیں ہے کام میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے ایسی نواز جو اللہ تعالیٰ کو پسند آجائے ایسا وضوع جو اس کو پسند آجائے اور یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے اس کی دو بنیادیں ایک تو اخلاص نیت اور اس کے ساتھ سنت کا اتباع جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو اس وقت تک کوئی عمل بھی احسن نہیں ہوا کرتا یعنی احسن کا میار ہماری عقل نہیں قائم کرے گی ورنہ تو ہر شخص کا میار فرق ہو جائے گا اچھا آج ہمارے ہاں کنفیوجن کیوں ہے مسلمانوں کے اندر یعنی ہر شخص ایک عجیب ڈالیمہ میں نظر آتا ہے کیونکہ مثلا آپ کسی سے کچھ سنتے ہیں کسی سے کچھ سنتے ہیں ایک سکولر آتا ہے ایک کہہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے کچھ اور کہہ جاتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کس نے صحیح کہا تھا اور کس نے غلط کہا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ کنفیوجن کیوں ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بساوقات بغیر دلیل کی لوگوں کی بات مانتے چلے جاتے ہیں ہمارا میار یا ہمارا کرائٹیریا کو انسان نہیں ہونے چاہیے ہمارا میار اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا چاہیے زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا لیکن افسوس یہ کہ جیسے قرآن پاک کا معاملہ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں جیسے پڑھ لیتے ہیں تراوی میں سن لیتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تفسیر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں درس وغیرہ ہو جاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کی سنت کے بارے میں آپ کے طرز زندگی کے بارے میں طرز عمل کے بارے میں عام طور پر ہم اتنی توجہ نہیں کرتے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ جب ہر شخص اپنی عقل کے مطابق دین کو لیتا ہے اپنی خواہش کے مطابق لینے لگتا ہے اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کرنے لگتا ہے تو پھر کنفیوجنز پیدا ہونے لگتے ہیں پھر ایک کشا کش پیدا ہونے لگتی ہے لہذا کوئی بھی چیز جب ہم کو کرنا ہو کوئی بھی کام جب ہمیں کرنا ہو تو ہمیں زیادہ زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی کا اپنے وقت کا مینجمنٹ اس طرح کریں تقسیم اس طرح کریں کہ اپنے کھانے پینے کے لیے خریدنے کے لیے اڑنے پہننے کے لیے رشتداروں دوستوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے بھی وقت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کاموں کے لسٹ میں ایک لازمی کام دین سیکھنے کا بھی ہو کیونکہ احسن عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو صحیح طور پر سیکھیں گے نہیں صرف کتاب سے پڑھنا اور سیکھنا نہیں کہلاتا جب تک کسی کرنے والے سے کر کے نہ دیکھا جائے یا کروا کے نہ دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کر کے دکھایا اور پھر وہ ایک ایک ڈیٹیل اس کی محفوظ ہے اور ہمیں بھی اس طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہم مختلف چیزوں کا طریقہ سیکھ لیں دیکھیں دنیاوی تعلیم کے لیے سکول کالجز یونیورسٹیز کیوں بنی ہیں کیا مقصد ہے ان کے بننے کا گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں ڈاکٹر بن جاتے گھر بیٹھ کر آپ کیوں نہیں کوئی بھی سبجک پڑھ لیتے سکول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیشن بھی ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے لیے ایسی پلاننگ کریں کہ جس میں آپ دین کو بقائدہ تھوڑا تھوڑا سیکھیں میں نہیں کہتی کہ روزی آپ کو ایسی کلاسز شروع کریں یا روزی آپ بیٹھیں اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی دو گھنٹے کا ڈھائی گھنٹے کا ایسا سیشن رکھتے ہیں کہ مثلا آپ زکاة کا ٹاپک رکھ لیں اور زکاة کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ایک طرح سے واضح ہو جانی چاہیے تاکہ اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں زکاة دینا ہے تو آپ دے سکیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے معاملے میں کتنے پرٹیکلر ہیں کہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے پورا پورا علم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہاں کہاں سے کیا بچت ہو سکتی ہے ایک ایک خانہ جو ہے اس کو پروپر طریقے سے فل کرنا پڑتے اس کی انٹریز کرنی پڑتی ہیں اور اس میں کتنے پرٹیکلر ہوتے ہیں لیکن زکاة کے معاملے میں نہ تو کوئی ہم مسلمانوں نے پرو فارما بنایا ہے نہ کوئی کویسٹینئر ہے نہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ جسے ہم تیار کر کے تو ہر ایک کو دے سکیں کہ یہ ہے آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں اے میں کرتے ہیں بی میں کرتے ہیں سی میں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر شخص اپنے آپ کا خود سیلف اسیسمنٹ کر کے دیکھ لے کیونکہ اس قسم کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کتنے کتنے سال پڑھائیاں کی جاتی ہیں اور کتنی کتنی محنت کی جاتی ہے لیکن علم وراست کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں جو موجود ہوں گے ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں دماغ موجود نہیں لیکن افسوس یہ کہ اس کی طرف توجہ نہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں لیکن ہم توجہ نہ بھی کریں اہمیت نہ بھی دیں تو بھی امتحان میں تو پڑ گئے ہیں اب ایک طالب علم کمرہ امتحان میں ہوتے وہ اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں پرچہ کیسا کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں تو یہ اس کا اپنے دل کو بھیلانے کے لیے اچھا خیال ہے لیکن اسے پتا ہے کہ غلط کام کرنے کی صورت میں کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر آپ گندم بوتے ہیں تو کیا نکلتا ہے کیا اگتا ہے گندم بھی نکلتی ہے نا کچھ اور تو نہیں نکلتا جوہ تو نہیں نکلیں گے اگر آپ چاول بوتے ہیں تو آپ چاول ہی کٹیں گے جو بوہنگے وہی باہر نکلے گا اسی طرح اگر ہم اچھی نماز پڑھیں گے تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کوئی بھی عمل اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا اس لیے دین کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے زندگی کا اور اس کے لیے ہمیں توجہ دینی ہوگی اور اس کی طرف غروف فکر کرنا ہوگا اور اس کے لیے سیکھنا ہوگا جاننا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں یہ نہیں کہا کہ نہیں بوڑے اگزیمٹڈ ہیں یا جوان یا عورتیں یا بزنس کرنے والے یا فلان اور فلان یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے نہیں ہر مسلمان خواب دنیا کے کسی بیسے میں رہتا ہے کوئی بھی لباس پہنتا ہے کوئی بھی رنگ رکھتا ہے کوئی کھانا کھاتا ہے کچھ بھی یہ تو ضروریات زندگی ہے جہاں آپ پیدا ہوگے آپ خود بخود ویسا ہی کلچر اپنا لیں گے وہ تو آپ اپنے آس پاس کو دیکھ کر وہ چیزیں تو خود بخود آ جاتی انسان سیکھ لیتا ہے لیکن دین ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود نہیں آتی اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کو جاننا پڑتا ہے اسے معلوم کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقہ نہیں سکھائیں گے تو انہیں خود تو نہیں آئے گا آپ ہی کو سکھانا ہے اس لیے احسن عمل کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا سیکھنا ہے ہمیں اس کو جاننا ہے ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کہ ہر شخص علامہ بنے ہر شخص عالم یعالمہ بنے تو تب ہی وہ دین پر عمل کر سکتے نہیں جس جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے وہ وہ چیز سیکھتے جائے مثال کے طور پر آپ بچے کی شادی کرنے لگے تو شادی سے پہلے بتائیں اس کو کہ اگر وہ لڑکا ہے کہ اس کی بیوی کے حقوق کیا ہے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے شوہر کے حقوق کیا ہے سسرالوانوں کے حقوق کیا ہے اسی طرح اگر آپ ماں بننے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کی حقوق کیا ہے اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی جو جو ضرورت پڑتی جائے ویسا ویسا انسان سیکھتا چلا جائے اور اس لئے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر تک ہے نا ہمارے دین کا تو اصول یہی ہے نا کہ اس کے لئے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کہ جی ہم تو اب بوڑے ہو گئے اب ہم کیا سیکھیں گے چھوٹے ہوتے سے لے کر آخر تک یعنی جس دن ہمارا دنیا سے آخری دن ہے اس دن تک ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہو سکتا ابھی کچھ رہ گیا ہو بالکل ایسے ہی جیسے ایک اگزام میں پرچہ دیتے ہیں نا تو پہلے منٹ سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آخر تک لکھ کر اور اگر تھوڑا سا وقت بچ جائے تو ہم پیچھے سے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کچھ چیز رہ تو نہیں گئی پھر چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر تسلی کرتے ہیں نہیں پورا ہو گیا تاکہ اتمنان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلیں تو ہم بھی یہ دنیا کا جو ایجامینیشن ہال ہے اس سے جب نکلیں تو اتمنان کے ساتھ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا كل شیئ قدیر الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ